ترکش میں آج ایک بہت ہی گمبیر مدے پر ہم باتچیت کرنے جا رہے ہیں اور یہ خبار آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوں گے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کا پروفائل بھی ہوگا لیکن اب ان پروفائلز پر سائیبر تھگوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے اور وہ ہائی پروفائل پر فرضی وڑا کرنے سے پہلے بلکل نہیں سوچتے مدہ پردیش سے ایسے ہی کچھ معاملے سامنے آئے ہیں جہاں سائیبر تھگ بڑے بڑے نیتا اور عدیقاروں کی پروفائلز کے ساتھ چھیرخانی کا لوگوں کو تھگنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد اب سوچنے والی بات یہ ہے جب بڑے بڑے نیتا اور عدیقاروں کی پروفائل سیف نہیں تو پھر ایک عام انسان کیسے سائیبر تھگوں سے خود کا بچاف کرے ایک بار پھر مدہ پردیش میں کچھ اسی طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پردیش کے کئی زلوں کے آئے ہیں سفصوروں کے نام پر تھگی کی کوشش ہوئی کریں گے چرچہ لیکن پہلے دیکھیں ریپورٹ سائیبر تھگوں سے عام ناگرک ہی نہیں بڑے بڑے افسر بھی بریشان ہے سائیبر تھگوں نے اب مدہ پردیش میں کئی زلوں کے کلیکٹر کو نشانہ بنایا ہے الگ الگ زلوں کے کلیکٹر کی پروفائل پک کا استعمال کر اگیات نمبر سے سائیبر تھگ کلیکٹر بن کر عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور حالچال جان کر اپنے جھانسے مینے رہے ہیں بیٹے دو دنوں میں سائیبر تھگوں نے پردیش کے کئی زلوں کے کلیکٹر کے نام پر تھگی کی کوشش کی جس میں شیبپوری، جبلپور، شہدون، سیونی، اماریا اور تھار کے کلیکٹر کے نام شامل ہے سائیبر تھگ بیدیشی نمبر کا استعمال کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں جہاں وہ ادھکاریوں کے واتس اپ اکاؤنٹ بنا کر موٹی رکم کی مانگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تھکنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے پریشان ادھکاریوں نے راجس سائیبر سیل کو شکایت پھیجی ہے سوشل میڈیا کے معرفت میں نے لوگوں سے امروض بھی کیا ہے کہ یہ ایک فیک جو ہے وہ آئیڈی بنی ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ اس طریقے کی چیزیں آج کل کافی دیکھنے میں آ رہی ہیں جس میں کی لوگوں کو ضرور پولیس کی سائیبر اس کا سیکشن اس کی مدد لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جو آن لائن جو کمپلینٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے اس پر بھی لوگوں کو جا کے کمپلینٹ اپنی درج کرانی چاہیے نام سے لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں واتساپ کے ذریعے یہ آ رہا ہے اس میں نمبر پلس نائن فور سیون ایٹ پائی چو سکس پائی ون نائن ایٹ ہے جس میں میری این ایسی کی کوٹو کا پریوکیا جا رہا ہے میں سب ہی ناکرکوں کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے لئے سچیت رہے کوئی بھی کلیکٹر آپ سے کبھی بھی کوئی راشی نہیں مانگ کرے گا کسی نے فرجی واتساپ کا نمبر بنا لیا ہے اور اس میسیز وہ لوگوں کو میسیز کر رہے ہیں میسیز میں وہ کچھ نیٹ بتا رہے ہیں کچھ فرنیچر کی بات کر رہے ہیں الگ الگ طریقے سے لوگوں سے پیسے اٹھنے کی بات کر رہے ہیں اس کی ریپورٹ میں نے سائیبر پولیس میں کر دی اس بھی ساب کو بتا بھی دیا ہے وہ کانوائی بھی کر رہے ہیں میرے جتنے پریچت لوگ ہیں میں سب کو ایک پرسنل میسیز بھی سب کو کیا ہے کہ آپ تھوڑا ساوڑ دانتا ہے یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب اس طرح کی فیک پروفائل بنا کر تھگی کی کوشش کی جا رہی ہو اس سے پہلے بھی کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں پہلی تصویر مدھے پردیش کے پی ڈیو ڈی منتری کے فیس بک پروفائل کی ہے جسے فرزی طریقے سے بنایا گیا ہے رو پی فرزی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر لوگوں سے پیسے کی مانگ کر رہے تھے دوسری تصویر جس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہی ہیں اس رو پی نے ون منتری رام نیواز راوت کے نام پر لوگوں کی ساتھ تھکی کرنے کی کوشش کی مدھے پردیش میں راجی سائیبر پولیس تتہ ساتھی ساتھ مدھے پردیش جلے کے سمست تھانے جو کی آپ کے گاؤں کے آس پاس ہیں ان سبھی جگہوں پر اگر آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا سائیبر اپرات ہوا ہے چاہے ویتی ہو چاہے ویتی چیزیں نہ ہو اس میں آپ جا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں شکایت کر سکتے ہیں کسی کو بھی کسی تھانے سے دور جا کر اپنے بارے میں اپنے اپرات کی بارے میں کہنے کی اوشکتہ نہیں ہے اپنے تھانے پی جائیں آپ کو سولوشن ملے گا مدھے پیش حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن سائیبر تھکوں کی خلاف کاروائی کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب ان کے سائیبر جال کو سیمت کیا جا رہا ہے وہی سائیبر تھک اب بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی تھکنے کی کوشش کر رہے ہیں بیورو رکورٹ اب آپ کو چوکانے والا اکڑا بتاتے ہیں مدھے پردیش میں پچھلے پانچ سالوں میں سائیبر اپرات کتنا بڑا دیکھئے اور سمل جائیے سال دوزار انیس بیس کی بات کریں تو ایم پی میں سائیبر اپرات کی چار ہزار چار سو سائت سات شکایت درج کرائے گئیں دوزار بیس سکیس کی بات کی جائے تو کل شکایت بات تیس ہزار ایک ستاسی درج کرائے گئیں اس کے ساتھ ہی دوزار اکیس بائیس کی بات کریں تو کل معاملے اٹھ تیس ہزار نو سو دس درج کرائے گئے گراف لگاتار بڑھتا گیا دیکھئے چیک کیجئے اس کو دوزار تیس چوبیس کے اپریل مہینے تک کی بات کی جائے تو تین لاکھ پندرہ ہزار ایک سو بارہ معاملے درج کرائے گئے آگڑوں سے آپ سمجھی گئے ہوں گے کتنی تیزی سے سائیبر تھگ لوگوں کے بیچ اپنی تھگی کا جال پھیلا رہے ہیں لوگوں سے کسی بھی طریقے سے جال سازی کر کے پیسے اٹھ لیتے ہیں یا پھر کیپچر کر لیتے ہیں آپ کا پروفائل اور پھر کوئی کوئی لنک پر آپ کلک کر دیتے ہیں نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے آپ کو آج سابدھان کرنے والی خبر ہے آپ کو جگانے والی خبر ہے ہمارے سہیوگی الگ الگ لوکیشن سے جڑ رہے ہیں بہوپال سے انے لاغر دھاڑ سے کمل سولنکی اور شیڈول سے پشپیندر چطورویدی انے لاغر کیسز بڑھ رہے ہیں سابدھان دہنے کی ضرورت ہے لیکن دکت کی بات یہ ہے کہ لوگ جاگ رک نہیں ہیں ذرا سے چوک ذرا سے گلتی اور پھر خامیازہ کبھی لاکھوں کا نقصان ہزاروں کا نقصان سابدھانے پر لیا تھا اور اب ایم پی کے کئی کلیکٹر ان سابدھانے پر ہے دیکھئے کلیکٹر کے نام سے فرجی ایکاؤنٹ بنا کر موٹی رقم مانگی جا رہی ہے کلیکٹر نے سائبر سیل میں ان کی شکایت درج کر آئی ہے دیکھئے سائبر سیل کے لیے بھی ان تھگوں کو پکڑنا کافی مشکل ہے کیونکہ ادھکانچ ایسے ماملے ہیں کئی ماملے سائبر تھک کے سامنے آتے ہیں اس کے باوجود سائبر جو سیلے وہ ان آروپیوں کو پکڑ نہیں پاتی تو بڑے بڑے نیتا بھی ان سائبر تھگوں سے نہیں بچ پارے دیکھئے ایم پی کے ایسے کئی سارے کلیکٹر ہیں جن کے نام سے فرجی ایکاؤنٹ بنایا گئے ہیں اور ان کے نام سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کمال سولنگ کی کیا ہو رہا ہے آخر کار جاگرکتا کی کمی ہے اب تو وی آئی پیز کو نشانہ بنا رہے ہیں عام لوگ کیوں نہیں سمل پا رہے ہیں دیویاش نشید طور پر جو سائبر تھگی کی ماملے اور لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں وہ لوگ نئے نئے طریقے ازاد کر رہے ہیں نشید طور پر لوگوں میں جو ہے جاگرکتا کی کمی ہے لوگ جالسانسی کی شکار ہو جاتے ہیں اور انہی آس میں کسی پریشت کا فوٹو دیکھتے ہیں یا کسی ان کے نمبر سے ایسے فروڈ پیسجز آتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا جو سگا سمبند یا پریشت تو وہ کسی پریشانی میں اور لوگ ان کے بہکاو میں آ کر انہیں راسیس ہستان ترید کر دیتے ہیں انہیں پیسہ دے دیتے ہیں انہیں تھکی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے ماملے میں آپ کلیکٹر پھوشپین چطربیدی ہمیں آپ سے جانکار یہ لینا چاہوں گا کہ حالات اس قدر ڈاؤن فال کی اور ہیں لوگوں کی بھروسے کی لحاظ سے کوئی لنک آ رہا ہے اننون کلک نہ کریں کوئی میسیج آ رہا ہے جو نہیں جانکاری اس پر آپ کلک نہ کریں ایسی کئی باتیں ہیں لوگوں تک پہنچایا جاتی ہے پھر بھی لوگ تھگی کا شکار ہو رہے ہیں جس طرح چاہتا ہوں جس طرح چار سال کیا کریں شیک 30 ہزار سے زیادہ 38 ہزار سے زیادہ 38 ہزار سے زیادہ اب دوہزار ایس توش کی بات کریں تو 3 لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کا شکار ہو چکے ہیں ابھی اس سے پہلے تو لوگ تو وہ عام جنتا ہوا کرتی تھے لیکن اب ان کے سائیبر تھگوں کے نشانے پر آئی ایس اور آئی ٹی ایس عدیقاری ہیں جیسا کی ساتھ جلے کے آئی ایس عدیقاریوں کے فرضی وارٹسپ گروپوں سے لوگوں سے پیسہ مانگا جا رہا تھا تو یہ لینک کا ایک پرانا مطلب ہے اب یہ لوگوں کے نام سے بڑے بڑے عدیقاریوں کے نام سے فرضی وارٹسپ آئی ڈی بنا کر ان کے نام اور ان کے پدھ کا لیکن جس طرح آئی ایسوں کے نمبروں کو وارٹسپ گروپوں کو نشانہ بنایا یہ کافی چنتا جنک ہے کہ اب آئی ایس بھی اس فرضی وارٹسپ گروپ اور راڈ کے چکر میں ان کا نمبروں کا ہوگیوں بھی کیا جارہا ہے ٹھیک ہے ہمارے تین سہوگیوں نے اللہ اللہ رپورٹ دی اور جانکاری پہنچائے درشکوں تک شکریہ آپ تینوں کا